آج ہم ایک نامور ادھاکارہ ڈرامو کی کوئن جس ڈرامے میں بھی کام کرتی ہیں وہ ہٹ ہو جاتا ہے پاکستانی ڈرامو کی سکسیسفل ایکٹرس مانا جاتا ہے لاکھوں کروڑوں دلوں میں رہتی ہیں سب سے زیادہ پسند کی جانے والی آئیزہ خان کے بارے میں آج ہم آئیزہ خان کی زندگی کے کچھ ایسے راز جانیں گے جس کے بارے میں آپ پہلے نہیں جانتے تھے تو ویڈیو کو کمپلیٹ واش کریں سو لیٹس سٹارٹ ایٹ ادھاکارہ اور مارڈل ہیں وہ پندرہ جنوری نائنٹین نائنٹی ون کو پیدا ہوئی پچیس جنوری دوزار دیس کے مطابق آج وہ بڑتیس سال کی ہیں آئیزہ نے دوزار چودہ میں پاکستانی شو بیز اور فلم انڈرسٹری کے معروف ادھاکار دانش تیمور کے ساتھ شادی کی آئیزہ خان کی چار سالہ بیٹی ہورین اور ایک سالہ بیٹا ریحان ہے آئیزہ خان ایک سٹار ہونے کے ساتھ ساتھ ماں ہونے کا فرض بھی بہو بھی نباری ہیں جہاں ان کا شمار پاکستان کی بہترین ادھاکارہوں میں کیا جاتا ہے وہی مدہ انہیں اپنے گھر والوں کی دیکھ پال کرنے کے انداز کو بھی سراتے ہیں تاہم شو بس کے علاوہ بھی ادھاکارہ اپنی ذاتی زندگی میں کافی مصروف رہتی ہیں آئیزہ خان نے اپنے کیریئر کا آغاز 2009 میں کیا اس کے بعد وہ متحد ٹیلی ویژن ڈرامو اور فلموں میں نظر آ چکی ہے ان کے قابل ذکر کرداروں میں تم جو ملی 2009 میں پیاری افسر 2013 میرے مہربان 2014 تم کون پیا 2016 اور یاریاں 2018 شامل ہیں اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سے ڈرامو میں کام کیا ہے میرے پاس تم ہو تھوڑا سا حق سب سے ہٹ ڈرامو میں سے ایک ہے آئیزہ خان کو پاکستان کی مقبول ترین ادھاکاروں میں شامل کیا جاتا ہے اور انہوں نے اپنی ادھاکاری کے لیے کئی ایوارڈ اپنے نام کیے ہیں وہ اپنی انسان دوستی کے لیے بھی جانا جاتے ہیں اور مختلف علاہی کاموں میں بھی شامل رہی ہیں انہوں نے اپنی ایک پوسٹ میں بتایا کہ وہ کس طرح اپنی مشکل روٹین میں سے اپنے کام اور گھر کو ساتھ لے کر چلتی ہیں اور اس میں توازن قائم رکھتی ہیں ادھاکارہ نے خود سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب کرنا مشکل ہے اور اس بات کی جواب میں آئیزہ نے لکھا کہ کافی مرتبہ یہ میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے لیکن جو محبت اور حوصلہ حفظائی مجھے مداؤں سے ملی اس نے مجھے مضبوط عورت بنا دیا ہے آئیزہ نے اپنے کیپشن کے اختتام میں لکھا کہ میرے مداؤں کا پیار ہی مجھے کام کرنے کی حمد دیتا ہے پاکستان میں سب سے زیادہ فالو کیے جانے والی معروف ادھاکارہ آئیزہ خان کی اور ادھاکار دانش سے مرگی شادی کو آٹھ سال مکمل ہو گئے ہیں سکرینز میں اتنی جی زندگی میں بھی شعبز کی یہ کامیاب جوڑی اپنی شادی کی آٹھویس سالگیرہ منانے کے لیے بیرون ملک گئے یہ جوڑی ملکوں ملکوں گھوم رہی ہے اور سیس پوٹو میں مصروف ہے ان دونوں فنکاروں کی جانب سے اپنی سیس پوٹو کی ملچس فیڈیو مداؤں کے ساتھ بھی انسٹرگرام پر شیئر کی جاتی ہیں آئیزہ خان نے اپنے کیریئر میں چیلنجز کا سامنا کیا اور کافٹو کو دور کیا یہ یاد رکھنا ضرور ہے کہ ہر شخص کا تجربہ منفرد ہوتا ہے اور کامیابی ہمیشہ سیدھا رستہ نہیں دیکھتی بہت سے لوگوں کو رستہ میں کامیوں اور چیلنجزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اس طرح وہ ان جدوجہد کا جواب دیتے ہیں اور ان پر کابو پاتے ہیں اس طرح وہ اپنا فیوچر سیکیور کرتے اور کامیابی کی طرف کامزن ہو جاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے یہ ویڈیو کو کمپلیٹ ووچ کیا مجھے کومنٹ میں بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو موسیقی